چیزیں اس کے بعد ہی ریڈائرمنٹ لے کر شادی کریں سر روز مرح فراک کے بارے میں بتائیے کتنا کاتے ہیں میں بارہ ہزار کیلریز پورا کرتا ہوں جو فراک میں اپنے کیلریز اپنے بڑے ہونے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بارہ ہزار چیزیں میں پورا کرتا ہوں مطلب تین چار چکن کاتا ہوں تین چار کلو گوش کاتا ہوں پانچ سیر دودھ پیتا ہوں اور اس طرح کے انڈے دو درز انڈے کاتا ہوں سر ورزش کی شدود کے بارے میں بتائیے کتا ہوں پہلے تو ہم زیادہ کرتے ہیں نبی بس یہ ورزش زیادہ ہے جو ہم ٹیک ٹوکے بناتے ہیں لوگوں کے ساتھ اس طرح چلے جا ہوں اس طرح چلے جا ہوں مجھے اٹھا لیں تو بس یہ ورزش پی بورا ہو جاتا ہے اور صبح اوٹ کر میں پوش اپس مارتا ہوں تھوڑا رننگ کر لیتا ہوں ووک کر لیتا ہوں بس ہو جاتا ہے پورا سر کتنے بہن بھائی ہے آپ میرا ایک بھائی ہے بہن نہیں ہے چوٹی بہن ہے سر کتنے مقابلوں میں حصہ لیے بہن اللہ قوامی میں کیا کیا تامر یا کیا نامات جیتے آپ نے میں مجھے احزازی طور سے ایک ریسلنگ بیلٹ میں آیا ہے ایڈو لویز امریکہ سے اور مجھے میرے ورلڈ عویڈ لفتنگ چیمپئنشپ میں 2017 میں ریکارڈ بنایا ہے اور ابھی آگے ریکارڈ بنانا چاہتا ہوں ایک ابھی رشیہ کو میں نے اپنے دیکھا ہوگا مجھے آئے تھے میرے پیچھے یہاں مردانا یہ تھے ان کو میں نے ایک ٹرک کینچہ تھا جو چالی سٹنگ کا ٹرک تھا تو وہ ریکارڈ بنایا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی آگے بھی کوشش ہوگی ایک ڈیڈ لفت ریکارڈ بنانا ہے پانچ سو پچاس کلو کا سر پاکستان یا پاکستان سے باہر کسی کلالی کے ساتھ مقابلے کا کوئی خواہش تو نہیں ہے جان سینہ کو چیلنج کیا تھا اور گریٹ کاری کو انڈیا کا وہ خواہش نہیں ہے وہ بس انڈیا اور پاکستان کا ہمیشہ لگا رہے تھا ہے تو اس کو چیلنج کیا تھا لیکن اس نے جواب دیا مطلب ہاں نہیں کیا وہ تھا اور کچھ اس طرح خواہش نہیں ہے جو بھی وہ ان کے ساتھ لڑے لیں گے سر اس حوالے سے بتائیں کہ سوشل میڈیا پر آپ کی ویڈیوز وغیر آگے ہیں اس حوالے سے بتائیں کہ آئے یہ سچ پر مبنی ہے یا ایک ڈراما اس سے بنائی ہوئی ہے زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ خان بابا نے ایک ڈراما بنایا ہوا ہے تو آج لوگوں کو یہ بھی ہوتا آتا چلی کہ یہ اصل میں حقیقت کیا ہے مطلب دیکھیں میں آپ کو ایک بار بتا دوں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ خان بابا کے بیچے لاہور سے بند آیا یا افغانستان سے بند آیا تو ہم پتھان لوگ ہیں ہم کیمرے کھلتے ہیں ہم دروازے بند کر لیتے ہیں یہ سب چیزیں ہم پروموشن کیلئے کرتے ہیں ہمارا ریسٹنگ پروموٹ کرنے کیلئے کب تک ہم امریکہ کو دیکھتے رہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہم پتھانوں کو لوگ دیکھیں پاکستانیوں کو لوگ ٹی وی پر دیکھیں اس سے کانٹروورسی پیدا ہوتی ہے کانٹروورسی سے ہمیشہ ویور زیادہ آ جاتے ہیں سر یہ بتائی ہے افغانستان سے ایک پہلوان جو شیرحان آپ کو چیلنج کیا ہوا تھا تو پھر آپ کی ایک ویڈیو کلپ بھی آئی دیس بابا طور اس میں آپ نے اس سے کہا تھا کہ ہم قیوم سٹیڈیوم میں مقابلہ کریں گے تو اس حوالے سے بتائیں کہ وہ مقابلہ ہوا یا ہونے والا ہے کب ہوگا مطلب یہ میرا بندہ کچھ افغانستان سے نہیں آیا وہ رہتا یہاں پر ہے ہم نے ایک میچ بنائے ابھی بھی میرے ساتھ ہے ہم ایک میچ بنانا چاہتے تھے کہ یہ وولڈ کا بیسٹ بڑا میچ ہو ساٹھ فوٹ چارنج بندے کا اور چار سو گلو بندے کا ایک میچ ہو ہم نے اس کو پروموٹ بھی کیا دنیا کو بتانا چاہتے تھے چاہے پتھان جہاں بھی آفغانستان میں ہو پاکستان میں ہو لیکن پتھانوں میں بھی بڑا ٹیلنٹ ہے الحمدللہ مطلب دکھائی لوگ کو دکھانا صرف چاہتے ہیں کیمرے پر دکھانا چاہتے ہیں ٹی ویز پر دکھانا چاہتے ہیں کب تک ہم امریکہ کو دیکھتے رہیں گے پتھانوں کو بھی لوگ دے گے تو اس لئے وہ ہم ایک میچ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جاری ہے اس کو وہ ذرا بیمار پڑا ہوا ہے تو اس کا علاج جاری ہے انشاءاللہ میں جلدی ہو سیاست میں دلچستی رکھتے ہیں کون سا لیڈرسیا آپ کی پسند کا ہے مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا نام جو ہے وہ دنیا بر میں گیا ہوا ہے تو میں کسی کو لیڈر نہیں سمجھتا کیونکہ لیڈر اس لئے کہ میں اگر سیاست ابھی میں نے وہ چوز بھی نہیں کیا کہ میں کس پارٹی میں چلا جاؤں مطلب لازمی میرے اپنے ایک فین فالیوئے ہیں وہ ہر پارٹی سے ہیں صرف ایک پارٹی سے میرے فالیوئرز نہیں ہر پارٹی سے ہیں تو یہ ڈیسیشن اگر میں لوں گا بھی تو بڑا سوچ کے لوں گا سر بولی ورڈ اور ہولی ورڈ کے حوالے سے ایک پسند ہے کہ کونسی ہیرو ہیرو ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں ان کی موویز بغیرہ دیکھا کرنے یا دیکھے کرتے ہیں میں صرف وہ جو میری طرح بڑا ہے وہ ہلک کارٹون کیریکٹر ہے میں اس کی موویز زیادہ دیکھتا ہوں اور موویز کے لیے تائم نہیں ہوتا تو اتنا موویز میں نہیں دیکھتا ہوں نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں نوجوانوں کو میری یہی پیغام ہے کہ مطلب آپ اگر آج ہم مجھ کو دیکھ رہے ہیں یا اور کرکٹرز کو دیکھتے ہیں یا سٹارز کو دیکھتے ہیں تو یہ انہوں نے اپنے اوپر محنت کی ہے اب بھی اپنے اوپر محنت کرے ہر غلط چیزوں سے بچے مطلب ہیلڈی ڈائیٹ اپنائے ایکسرسائزز کرے بڑوں کا بڑا خیال رکھے اور چوٹوں سے پیار کرے آخری پسند ہے سر یہ بتائیے گیا کہ لاہور میں آپ کہیں گے بریسلنگ کا کلب وغیرہ ہے یہاں پہ کے پی کے میں خاص کر آپ تو مردان کے ذلہ کے رہنے والے ہیں تو مردان اور اسی ریلیٹر جو ریجن میں جو آتے ہیں پیشاور مردان اور شہرہ تو اس میں اثر آپ بتائیں کہ نوجوانی پیڈیا کوئی ایسا کلب وغیرہ بنانے کی تحت میں جہاں مجھے دیکھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ ٹیلینڈڈ ہے یا اس میں ریسلنگ کا شوق ہے میں اس کو لے جاتا ہوں لاہور میں وہاں اس کو ٹرین کرتا ہوں ابھی میں مردان میں یہاں کے پی کے میں بھی لا رہا ہوں لیکن یہاں لوگوں کی صرف دیکھنے کی دلچسپی ہے مطلب مجھے اس طرح کے لوگ ابھی تک نہیں ملے جو فل پیشن رکھتے ہیں ریسلنگ کیلئے کہ ہاں میں پہلوان بننا چاہتا ہوں اس لئے دو تین مقابلے میں کے پی کے میں کروں گا انشاءاللہ تو یہ میں شہرخان کا کہہ رہا تھا نا یہ سب لوگوں کو پتہ بھی چل جائے گا بڑے کامیاب میچ ہوگا تو انشاءاللہ ان کو بھی اس فیلڈ میں سب کچھیں کامیابی ہے پیسے ہیں سب کچھیں اس فیلڈ میں تو نوجوانوں کو بھی میرا یہ ہی ہے کہ آپ اگر رکھتے ہیں دل میں کچھ شوک رکھتے ہیں یا ہے آپ میں کچھ تو ہم سے رابطہ کریں ضرور ہم یہاں پر کھولیں گے دیکھنے کے ساتھے ہیں دیکھنے کے ساتھے ہیں